آخری جو ایویلوشن کا ایویڈنس آپ کی بک میں جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ ہے مولیکل بائیولوجی ایویڈنس فرام مولیکل بائیولوجی اب یہ مولیکل بائیولوجی کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے بوڈی کے اندر یہ سیل ہیں اور سیل کے ساتھ اس کے آرگنلز بھی موجود ہیں سیل اور اس کے آرگنلز ہمارے بوڈی میں موجود ہیں یہ جو سیل یا آرگنلز ہوتے ہیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی مولیکل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ عام طور پر بائیو مولیکل کہتے ہیں اپنے فرسچر کی بک میں آپ نے پہلا پہلا چپٹرین کا ہی پڑا ہوگا بائیو مولیکل جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سٹرکچر بھی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اور ان بائیو مولیکل کا کوئی نہ کوئی فنکشن بھی ہوتا ہے ان اسٹرکچر اور فنکشن کس کی بائیو مولیکل کی اور کون سے بائیو مولیکل جو سیل یا اس کے آرگنیلز کو بناتے ہیں ان کی سٹڈی کو مولیکلر بائیولوجی کہا جاتا ہے تو مولیکلر بائیولوجی کیا ہے سٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف بائیو مولیکل ویچ فارم سیل اینڈ آرگنیلز اس کارڈ مولیکلر بائیولوجی اچھا اب جو یہ مولیکلر بائیولوجی ہے اس میں بہت ساری اگزیمپل موجود ہیں کیونکہ یہ مولیکل بائیولوجی بڑے سٹرانگ ایویڈنسز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن ایک جو آپ کی بک میں ڈسکرائب کیا گیا ہے اس کا ایویڈنس ایکزمپل جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے جینیٹک کورڈ کی جینیٹک کورڈ اب سوال یہ ہے کہ جینیٹک کورڈ کیا ہے اس پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ڈی اینے ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتا ہے یہ ایکسپریس کرتا ہے سب سے پہلے بناتا ہے ایم آر اینے یہ ایم آر اینے بناتا ہے ٹھیک ہے میں سن جارا رہے ہیں ٹرانسکرپشن کے پروسسے اور یہ ایم آر اینے جو ہوتا ہے یہ رائبو سوم پر جا کر ٹرانسلیشن کے پروسس سے گزرتا ہے یہ بھی آپ اسی چپٹر میں پڑھ کر آئے ہیں جس میں بائیو مولیکل آپ نے پڑھے ہیں آخری میرے خیال سے ٹوپک تھا یہ اس کا اس میں آپ نے پڑھا ہوگا اب یہ جو آپ کا ایم آر اینے ہوتا ہے اس کے اوپر نائٹرو جینس بیس کا ایک سیکونس ہوتا ہے سیکونس ہوتا ہے نائٹرو جینس بیس کا جیسے مثال کے طور پر سی جی اے یو سی جی سی اے یو جی جی یو اے سی سی یو سی سی اس طرح یہ جو بڑھنا ہوتا ہے پھر آپ نے جب اب تیچر نے آپ کو یہ چیز پڑھای ہوگی تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو تین نائٹرو judgeiddwer ہوتی ہیں یہ ایک آمینو ایسیڈ کا جینٹک کوڈ hوتا ہے یہ کوڈ ہے ایک آمینو ایسیڈ کا ایک آمینو ایسیڈ کا कورڈ یہ ہے یہ دوسارے آمین ایسیڈ کاertenور ہو گیا اور اس طرح آپ کا رائیبوسوم ان کوڈز کو 3 3 3 3 نائٹرو جینس بیس کے genetic code کو study کرتا جاتا ہے اور according to that amino acid کو یہ یہاں پر لگاتا جاتا ہے cga اس کا بھی کونکہ یہ سارے جو code ہیں یہ جو آپ کا chapter ہے اس کے اندر سارے ان codes کے amino acid اس کے سامنے لکھے ہیں 64 codes کی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں موجود ہیں اب اس طریقے سے لگا جاتا ہے scientist نے ایک بات کو reveal کیا کہ یہ جو genetic code ہیں ان کی جو expression expression یہ ہیں amino acids یہ ان کی expression ہے genetic code کی expression کیا ہوتی ہے ان کے amino acids ہوتے ہیں یعنی کہ کون سے genetic code کا amino acid کون سا والا ہوگا یہ ان کا expression ہوتا ہے تو scientist نے جب ان genetic code کی expression کو study کرنا شروع کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ تمام کے تمام سیل چاہے کسی بھی organism کیوں ہوں ان سب کے اندر genetic code کی expression کا جو یہ process ہے وہ same ہوتا ہے پھر چاہے اور organism کوئی بھی ہو اس purpose کے لیے ایک بڑا دلچسپ قسم کا experiment conduct ہوا اور وہ experiment کیا تھا کہ scientist نے hemoglobin اب hemoglobin تو پتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے mammal سے ہوتا ہے جو کہ oxygen caring pigment ہے یہ mammalian protein ہے ٹھیک ہے اور mammalian which type of mammalian protein اس کو transport protein کہتے ہیں کیونکہ یہ transport کرتا ہے oxygen کو throughout the body لیکن یہ bacteria وغیرہ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے کیونکہ bacteria کے اندر hemoglobin کا کوئی کام ہی نہیں ہو تو ہوتا ہے یونی سیلٹ وہ بھی پروکریوٹا تھا بلکل simple type کا اور simple diffusion کے ذریعے سے oxygen کو take up کر لیتا ہے hemoglobin کے mRNA کو mammalian cell سے لیا گیا ٹھیک ہے یعنی یہ mRNA جو hemoglobin کے protein کو بناتا تھا یہ لیا گیا اور اس mRNA کو insert کر دیا گیا bacteria کے اندر bacteria کے اندر اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا bacteria بھی یہ بنا سکتا ہے مطلب bacteria بھی کیا اس کو express کر سکتا ہے کہ نہیں اب یہ کرنے کے بعد جب scientists نے اس کو observe کیا تو پتہ لگا کہ bacteria نے بھی hemoglobin بنانا start کر دیا اب یہ بڑی surprising بات تھی کیونکہ hemoglobin بیکٹریا کے اندر ہوتا ہی نہیں بیکٹریا کے اندر نہیں ہوتا تو بیکٹریا کو کم سے کم اس کو یعنی اس کو بنانا نہیں چاہیے کیونکہ کہ اس کو expression بیکٹریا کے اندر تو اس کا possible ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی بیکٹریا کے اندر hemoglobin کی سمجھتا ہے اور وہ بیکٹریا وہ hemoglobin بلکل ہمارے hemoglobin کی طرح بنا اس کا تو ایک ہی مطلب وہا کہ یہ جو hemoglobin کا ایم آر این نے تھا جس کے پر جینیٹک کورڈ کا پورا ہی سیکونس لکھا ہوا تھا اس سیکونس کی جو ہی expression تھی مطلب وہ جو ہمائنوزیل کی ترتیب لگا کے وہ جو hemoglobin کا protein بنانے کا پروسس تھا اس پرو کروٹ میں بھی بلکل سیم وہا جیسے کہ ہمارے میمیلین سیل کے اندر ہوتا ہے اس کا مطلب expression سب کے اندر سیم ہوتا ہے اور اس طرح دیگر protein کے اوپر experiment کئے گئے تو وہ بھی بلکل صحیح ثابت ہوئے اس کے بعد ایک اور پھر evidence سامنے آیا اور وہ بڑا important تھا اور وہ evidence کیا تھا کہ کچھ bacteria ہوتے ہیں جو اپنے اندر antibiotic resistance produce کر لیتے ہیں اچھا antibiotic resistance کیا ہوتی ہے کہ جب اب bacteria کو antibiotic دیتے ہیں تو بیکٹریا مار جاتے ہیں انٹی بائیوٹی کو resist کرنا start کر دیتے ہیں مطلب انٹی بائیوٹی کے خلاف جو اپنی مدافعہ شو کرتے جس کیا انٹی بائیوٹی اثر نہیں کرتے اور سروائیف کر جاتے اگر ایسا نہ ہوتا بیکٹریا بہت جلد ہی extinct کر جاتے اور بیکٹریا یعنی ایک پیتھوجینک بیکٹریا کوئی بیکٹریا ہم اس پر انٹی بائیوٹی اپلائی کرتے یا ایسا کوئی پرگرام کرتے جس کی وجہ سے وہ بیکٹریا ختم کر سکتے بیماریا کبھی بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کو پتا ہے نیمونیا ٹی بی ان ٹرکس وغیرہ بیماریا ہوتی ہوتی لیتی ہو جاتی بیکٹرل ڈیز وہی وجہ ہے کہ فارماسوٹریکل کمپنی ہر روز آئے دن کوئی نیو انٹی بائیوٹک کر رہے ہیں تاکہ ان بیکٹریا کے ریزیسٹنس کے اکارڈنگ لی ان کو روکا جا سکے اب یہ ریزیسٹنس آئی کیسے اصل میں یہ بھی ایک ایڈاپٹیشن ہے مطلب یہ جو ریزیسٹنس ہے نا یہ بھی ایک طریقے سے کیا ہوتی ہے ایڈاپٹیشن ہی ہے یعنی یہ جو بیکٹریا ہیں یہ اپنے انوائرمنٹ کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے اندر جنیٹک میوٹیشن لے کر آرہے اور وہ میوٹیشن ان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ کسی بھی قسم کی انٹیبائیوٹک ان کے اوپر اثر نہ کر یہ ہوتی ہے کہ بیکٹریا کو کنٹرول کرنا کبھی ہمارے لئے بڑا مسئلہ جاتا ہے حالان کہ بہت اچھی اچھی انٹیبائیوٹک موجود ہیں اور وہ انٹیبائیوٹک کسی ایک شخص کے اوپر پہلے اثر کر چکی ہوتی لیکن دوسرے پہ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ اس نے ایڈاپٹ کر لی انوائرمنٹ کو سائنٹیز یہ کہتے ہیں کہ جب بیکٹریا اپنے اندر میوٹیشن کریٹ کر اس چینجنگ انوائرمنٹ کو یا اس کنڈیشن کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے تو دوسرے اورگنزم کی ایڈاپٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے جو انٹی بیوٹک ریزیسٹنس کی کوالٹی ہے جو بیکٹریا اندر پائے جاتی ہے اس کو بھی ہم لوگ ایز ایویڈنس آف ایویویشن کے طور پر ہی لیتے ہیں